اسلام علیکم بیور کیسے آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیاریوں سے ہوں گے ہمارا چینل about everything میں آپ کو خوشمدید کہتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والے نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں آج کی جو ویڈیو ہے ناظرین وہ آپ کے لیے بہت خاص ہے خاص طور پہ وہ ہائی سکول کے طالب علم جو میٹر کے طالب علم ہے یا پھر ایٹ کلاس کے سیون کلاس کے طالب علم ہے اور ان کے علاوہ خاص طور پہ جو کالجز کے سٹوڈنٹ ہیں آئی سی ایس 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 ای ایف ای والے انٹرمیڈیٹ والے گریجویشن والے اس کے علاوہ سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو پورا سنیں ان کو بھی انشاءاللہ اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا تو ناظرین چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب آج میں آپ کو کچھ اصول بتاؤں گا جن پر عمل کرنے کے بعد آپ اپنی زندگی میں بھرپور کامیاں بھی حاصل کر سکتے ہیں ناظرین ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ تلہ کامیاں بھی آپ کے قدم چونے گی اصول نمبر ایک زندگی منصفانہ بلکل نہیں ہوتی اس بات کی عادت ڈال لو اصول نمبر دو دنیا میں کسی کو تمہاری خود اعتمادی سے کوئی مصبت لینا دینا نہیں ہوتا کسی سے توقع نہ رکھو کہ وہ تمہیں اعتماد دے گا یہ تمہارا اپنا کام ہے تم میں ذرا سی بھی خود اعتمادی پیدا ہوگی تو لوگ تم سے توقع کریں گے کہ یہ بندہ ہر کام پرفیکشن کے ساتھ کرے گا اصول نمبر تین ہائی سکول سے یا کالج سے نکلتے ہی تم لاکھ روپیہ نہیں کما سکتے گے اس حقیقت کو یاد رکھو کہ اس میں وقت لگتا ہے اصول نمبر چار اگر تمہیں شکایت ہے کہ تمہارے ہائی سکول کے جو ٹیچر ہیں وہ بہت سخت ہیں تو بیٹا انتظار کرو جب آپ کو جوب ملے گی اور آپ کا بہت سے واسطہ پڑے گا اور آپ کو پتا چلے گا کہ بہت کیا بلا ہوتی ہے ٹیچر کا ٹینیور تو پھر بھی مختصر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن بہت تو ساری زندگی بہت سی رہتا ہے اصول نمبر پانچ اگر تمہیں بیچ میں گزارہ کرنے کے لیے سموسے بھی تلنے پڑے تو اس میں شرم نہ کرو ہمارے بزرگ اس طرح کے سٹار لگانے کو ایک اچھا موقع قرار دیتے تھے ایسا کمانے کا کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا دنیا کے لیے اپنا وقت ضائع مت کرو اصول نمبر چھے اگر تم نہ کام ہو جاؤ تو خبردار اپنے والدین کو کسی بھی صورت اکسوروار مت ٹھہرا ہو ہر بات کو اپنی گلتی سمجھے اور اپنی اسطلاع کرنا شروع کر دو خبردار جو آنسو بہائے اپنی گلتیوں سے سیکھو اور آگے بڑھو اصول نمبر سات امریکہ میں بچوں کو سٹوڈنٹ کو کھلی چھٹی دی ہے کہ وہ ایک سوال کا جواب دس بار دے سکتے ہیں جب تک کہ وہ صحیح جواب تک نہ پہنچیں یاد رکھئے گا اصل زندگی صرف آپ کو ایک موقع دے گی جس میں کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا اصول نمبر آٹھ حقیقی زندگی میں کوئی سمیسٹر نہیں ہوتے آپ کو چھٹی بھی نہیں ملے گی بس کام کام اور کام کوبیز کے لیے وقت نکالنا آپ کا مسئلہ آپ کا بوس کا نہیں اصول نمبر نو ٹی وی پر آپ جو کچھ دیکھتے ہو اس کا حقیقی زندگی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا اصل زندگی وہی ہوتی ہے کہ آپ کو کافی شاپ سے اٹھ کر کام پہ جانا پڑتا ہے اصول نمبر دس نرڈ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو تو میری بات یاد رکھنا اسی نرڈ کے آفیس میں تم کام کر کے اپنی روٹی کھماؤ گے ناظرین اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کے نئے نیٹوکیشن ملتی رہیں اللہ آفیس موسیقی